لیکن یہ جو بھی یہ کالی دل ڈلی سے جو آئے ہیں پرمجی سنگھ سرنا کے عید یہ ایک ڈلی بیسٹ آرگنیجیشن ہے اور ان کا یہ ایک مدہ تو سب کا ہے جو کشمیر کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے یہ سب کا مدہ ہے پر یہ ایک الگ سی لائن لے کے آیا ہے جبکہ ان کی ضرورت ہیں لوگوں کی یہاں نہیں تھی اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ڈلی پربندر کمیٹی کے سرسل جی ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں باتیں کر رہے ہیں پر ہم جو کشمیر کے لوگ ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ہم آپس میں مل بیٹھ کے بات کریں گے ہمارے بیچ میں کوئی بہار کے لوگ جو آئیں گے ان کے مدے ان کا کرنا ان کا کہنا یہ کوئی ڈیفرنٹ ہے سوچ الگ ہے ہم یہاں پر کسی قسم کا ایک اکھاڑا نہیں بنانا چاہتے کہ یہاں پر لوگوں کو یہ محسوس کیا جائے کہ میجارٹی اور مانیارٹی کے بیچ میں کوئی تازاد ہے ہمارا ہمارا بھائی چاہ رہا ہے ایک شروع کا ہے یہاں کئی سالوں سے چل رہا ہے تیس سال کی ایک ترموائل تھی کشمیر میں جس میں ہم لوگ بالکل آپس میں سکھ دکھ جو ہے وہ بانڈا ہے ہم کبھی بھی اس ماحول کو خراب نہیں کرنے دیں گے لیکن جو یہ بہار کے لوگ یہاں آئے ہیں اور ان کو سمپتیز اس پر ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ان کو کوئی حق نہیں یہاں کے اس معاملوں میں آ کر کہنا کشمیر ایک بہت ہی سینسٹیو سٹیٹ ہے یہاں پر جو بھی کچھ کہا جاتا ہے پوری دنیا کی نظر اس پر ہوتی ہے اور انہوں نے کچھ باتیں جو ایسے کی ہیں جس پر ہمیں بہت اوبجیکشن ہے مگر ہم یہ ساری باتیں کل کلیر کریں گے میڈیا کے سامنے پر ان کو ایسے آکے یہاں کے میجارٹی کمیونٹی کے بہت سے لوگوں سے ایکسپیکٹیشن تھی پر کل میں نے دیکھا کہ کل بہت سے میجارٹی کے لیڈر جو ہیں جنہوں نے اس سارے معاملے پر بات کی ہے اور انہوں نے کنم کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ابن مفتی جو نصر الاسلام ہیں انہوں نے بھی کہا اور بھی دوسرے کئی اور لیڈروں کی طرف سے باتیں آئیں ہیں کہ کشمیر میں ہم ایسے محل کو ان چیزوں کو لے کے بگڑنے نہیں دیں گے حالانکہ کئی ایسی سرکار کی ایجنسیاں بھی ہیں جو اس میں ملوث ہیں کر رہی ہیں کام پر ہماری شکایت کچھ چیزوں کو لے کے تھی کہ بھئی ہمارے اس معاملے میں جو یہ لڑکیوں کا معاملہ ہے اس میں کہیں پر کچھ جگہوں پر منیبلیشن ہو رہی تھی جیسے وہ اس چھوٹی لڑکی کا کیس تھا لور کوٹ میں تو اس کے ماں باپ جو ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک باہر بیٹھے رہے اور کوٹ میں اندر بات ہی چال لی تھی تو ان کو کوٹ والوں نے اندر نہیں بھولایا تو اس معاملے میں ہم لوگوں نے اعتراض کیا کہ صاحب آخر ان لوگوں کا بھی سننا چاہیے تھا تو وہ چیز جو ہمیں بسند نہیں ہوئی کہ بھئی یہ جو ان لوگوں نے منپلیٹ کیا وہاں پر اور کچھ لوگوں نے اس ساری سوچیشن کو کریٹ ہونے میں فیسلٹیٹ کیا ہے ہم اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس درنا رہا کوٹ کے باہر بہت دے کہ فائنلی وہ لڑکی جو ہے وہ پیلنٹس کو واپس دے دی گئی اور آج کچھ بات یہ تھی کہ اس کی شادی بھی جو ہے وہ ایک سردار لڑکے سے ہو گئی ہے پر ہم نہیں چاہتے ان چیزوں کو لے کر یہاں پر تازاد جو ہے وہ پیدا ہو جائے ہم ہم نے آل پارٹی سکھ کوارنیشن کمیٹی کے کل شام کو ایک میٹنگ بڑی دیر تک چلی جس میں لوگ آہ تمام دسترک سے اس میں آئے تھے اور وہاں پر اس پر حیرانگی کی بات لے گئی کہ بھئی ایسا کونسا مسئلہ تھا کس نے بندوق دکائی ذرا کہیں کسی نے اگر یہ بات کی ہے میں تو سرکار سے کونگو اس میں انکواری کریں کہ یہ بات بندوق کی بات لیکن بیٹیاں سب کی عزت ہوتی ہیں وہ چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے ہندو ہو یہ سب کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن وہ معاملے ہم اندرونی لیول پر یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن اس کو رنگت دینا اور اس کی اوپر ایک کھلواڑ کرنا پھر گلد بیان بازی کرنا جیسے بندوق کی نوک کا مسئلہ ہے اس پر ہمیں اتراز ہے کہ ایسی کبھی بات نہیں ہوئی ہے اور نہ ہو بھی سکتی ہے پر ہم اس میں انکواری چاہیں گے کہ صاحب ایک انکواری ہو کی یہ بات کیوں کی گئی اور کس نے کہی اور اگر جس نے بھی یہ بات اگر چھیڑی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس اس کو سزا ملنی چاہیے یہ گلد بیان بازی جو ہے یہ نہیں آونی چاہیے پر کشمیر ایک ہمیشہ پیس اور امن کا کتہ جو رہا ہے یہاں بڑے ٹرمائز بھی ہوئے انٹرنیشن لیول پہ بھی یہاں بڑیاں سادشیں ہوئی ہیں سب کچھ ہوا بٹ یہاں پیس کبھی نہیں بگڑا یہاں ہم لوگ چاہے مائنیٹیز کے لوگ ہیں میجارٹی کے سکتلک میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں لیکن ہمارے بیچ میں کبھی اس طرح کا تناؤ نہیں ہوا لیکن اگر یہ تناؤ پیدا کرنے والے لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کا ان کے جو جو ان کے پلانز ہیں وہ ان کو دلی کے الیکشن یا یو پی کے الیکشن یا ان کو پنجاب کے الیکشن میں سیوٹ کریں گے ہم یہاں ایسا نہیں ہونے دیں گے میں دونوں کمیونٹی سے یہ کہوں گا میں میجارٹی کمیونٹی سے بھی کہوں گا اور سکھ مائنیٹی کمیونٹی سے بھی کہوں گا کی وہ ویجلنٹ رہیں کشمیر ایک سیاسی اکھاڑا ہے کوئی اس ایسے معاملوں کو لے کے یہاں کشمیر کی جو امن ہے اس کو خلل ڈالنے میں کوئی آدمی آکے یہاں کام نہ کرے اس پر جو بیجلنٹ رہیں